ڈلی کے گیند بازوں پر چننہی کے اوپنا شین واتسن کہر بن کر ٹوٹے انہوں نے نا صرف ان کی گیندوں کو بے دردی سے باؤنڈری پار پہنچایا بلکہ میدان کے بھیتر بھی ان سے ٹکراتے ہوئے نظر آئے پہلے بلنبازی کرتے ہوئے دلی نے چننہی کے سامنے 148 رنوں کا لکش رکھا تھا جواب میں چننہی کی پاری کی شروعات کرنے واتسن اور رائیڈو آئے گھٹنا چننہی کی پاری کے تیسرے اور کی ہے اشانت نے رائیڈو کو پانچ رنگ کے نجی سکور پر آؤٹ کیا جشن مناتے ہوئے وہ دوسری اور کھڑے واتسن سے جا کر ٹکر آ گئے بس پھر کیا تھا گسے سے تمتمائے واتسن نے اشانت کو انگلی کیا دکھائی اشانت بھی اپنا آپا کھو بیٹھے دونوں کے بیچ بہنس ہوئی تب ہی شریح سیر اور ایمپائر نے آ کر دونوں کو الگ کیا اس کے بعد تو میچ کا رومانچ اور بڑھ گیا کچھ دیر بعد شین واتسن پھر ویرودی گیندباج کی لگ بک سامنے آ گئے اس بار گیندباج اشانت نہیں بلکہ ربادہ تھے ربادہ جب پاری کا چھٹا اور فیک رہے تھے تب واتسن نے ان کی پہلی گیند پر ایک رن لیا اس بار بھی ربادہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچے اب ربادہ ان سے بحث کرنے لگے واتسن سے گرمہ گرمی کے بعد چننہی کے بلے بازوں نے آکرمک رکھ اکتیار کر لیا شروعات سریش رہنا نے کی جنہوں نے اشان شرما کے اور میں لگاتار تین چوکے جڑ دیئے رہنا نے اشان شرما کے سور میں کل چار چوکے لگائیں واتسن اس کے بعد بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے چار چوکے اور تین چھکے لگاتے ہوئے چھبیس گیندوں میں چوالی سن بنائے واتسن کا سٹائک ریٹ ایک سو ستر کا رہا حالانکہ امیت مشرا کی گیند پر انہیں ریشپ پنت نے اسٹمپ آؤٹ کر دیا مگر تب تک وہ اپنا کام کر چکے تھے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے The UP Headlines دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے چینل The UP Headlines کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں